اسلام علیکم ویلکم بیک تو ایک بلوک کیسے ہیں آپ کو خیریہ سینٹکٹا کے مزے میں بھائی اس وقت صبح کے ساڑھے گیارہ بجرہ ہے یہ میں نے ابھی بس نی بریس لگایا میں تیار ہو گیا ہوں اور یہ کالے ابلے چنے میں کھا رہا ہوں ناشتے کے اندر اور یہ صبح صبح بھائی کوئی عبدالباسک بھی کا میسیج آیا ذرا سنتے ہیں کیا بول لیں ایک دن کی جوب ڈرائیور بننا ہے ایک دن کی جوب ہے ہیوی وہیکل کا ڈرائیور بننا ہے آپ کے بھائی کو اور اس کے اندر پیسے بھی ملیں گے مطلب یار اس سے جو پیسے ملیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا ہم کوئی پارٹی شاٹی کر لیں گے کوئی خاپا شاپا کر لیں گے تو میں تو سوچا ہوں کہ بن جاتے ہو سکتا ہے کہ کوئی لینڈ کروزر سمجھیں کوئی اسکلیڈ کوئی ایف اون فیفٹی ریکٹر ٹائپ کی کوئی گاڑی ہو اس کا ڈرائیور بننا ہوگا آتے ہیں بلوک شاٹ کرتے ہیں بھائی جلدی جو ہے نا چنے پورے کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو لے کے نکلتے ہیں اورے بھائی چیک کریں جانور جا رہا ہے بھائی اس گاڑی کے اندر یار مطلب بکرائید کی یاد تازہ ہو بھی اس کو دیکھ کے بھائی ڈرائیور کی نوکری کرنے کے لیے ہم لوگ نکل گئے ہیں راستے میں بہت ہی کوئی برا ویدہ جو ہے نا ٹرافک جیم ہوا ہوا ہے لیکن آج موسم جو ہے نیکس لیول کا ہوا ہے صبح ہلکی پھل کی جو ہے نا بارش بھی ہو رہی تھی ادنان بھائی جو ہے نا آج کی جو ہماری ڈرائیور کی نوکری ہے نا اس میں بھائی ساتھ دیں گے کیسے بھائی جان ٹھیکٹا آگئے ہیں بھائی جان کونسی رینج روور گاڑی ملنے والی ہے لینڈ کریزر ملنے والی کونسی ہے سوزوکی ملنے والی ہے وہ بھی مینوال پرانا موڈل مینوال وہ جو لوڈر گاڑی ہوتی ہے جی جی اس پہ کوئی سامان بھی لوڈوا ہوگا جی جی سامان لوڈوا ہوگا اچھا اورے بھائی اس کے اندر تو نہ ریورس پہ کیمرہ ہوتا ہے نہ کوچھ ہوتا ہے مطلب اس پہ تو اور مزا آنے والا یا نیکس لیول کا ایڈوینچر بھائی ٹرافک یہاں پہ اس لیے جیم تھا پتہ نہیں کیا ہوا ہوا ہے ایک تو جو ہے نا یہ کناتے وغیرہ بندیویوں اور سارا میڈیا یہاں پہ پہنچا ہوا ہے اللہ خیر کرے میں تو سوچ رہا ہوں کہ یا دھیاری مطلب ہماری جو ہے نا آج کی ویجز کتنی بنیں گی ادنان میں اچھے پیسے ملیں گے آج یا نہیں ملیں گے کیا بولتا ہے سار ویجز پہ سکتنی ہوگی کہ دو گھنے کھانا کا لگے جائے اچھا بس سیئے چلیں پھر آج جو ہے نا میری طرف سے آپ کو لنچ کی دعوت یا ٹھیک ہے لنچ بی آئی بھی کریں گے بھائی یہ ہے آج کی ہماری سوالی دیکھیں اس کے اندر سامان وگرہ لوڈ ہوا ہے ٹھیک ہے آرو پلانٹ اس کے اندر لوڈ ہوا ہے اور یہ اس کی چابی مجھے مل گئی ہے اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے نا ویز کی حالت بڑی خستا ہے اور اس کو یہ دیکھیں سرکتے ہیں میں یہ دکھیں بھائی اور اس permit کے لانے باہر راوں گا اس کو ہم کھولتے ہیں کیسے کھولے گا بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں نہیں نہیں کھول دیا کھول دیا کھول دیا ہاں بدن بانے کے لانے جن لیے لیکن یہ دیکھیں یہ لانے اور آج ایڈونچر ہوا ہے اور آج جو ہم سارا راہ ر را ہوں اس کا ہم شیشہ کول لیں گے صحیح ہے تازی ہوا کھائیں گے تازی ہوا یہ دیکھیں بھائی تیار ہو جائیں آپ لوگ سمجھ جائے نا مطلب یہ ہینڈ بریک آگیا اس کا نیچے کیا ہم نے آج ہے ادنان بھائی آج ہے اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ہو گئی بھائی سٹارٹ ہو گئی الحمدللہ سٹارٹ ہو گئی سٹارٹ ہو گئی ہے باقی ہم کر لیں گے مزا آ رہا ہے بھائی مزا آ رہا ہے اللہ خیر کرے راستہ سائی سے گزر جائے ہم نے یہ بہت مہنگا پلانٹ ہے اس کے اندر اور ہم نے سیف لی جائے اس کو ڈیلیور کرنا ہے کہیں سمجھ رہے ہیں وہ جی ٹی اے کے اندر ہوتا ہے نا مشن ورنہ مشن فیل ہو جائے گا یہ بھائی ہم نے جو گاڑی پلوٹ سے باہر نکال لیے اور اپنی جو ریو ہے نا وہ اسی پلوٹ کے اندر کھڑی کرتی ہے ہمارے پر ڈرائیبر نہیں تھا تو آپ نے خودی کمر کس لیے تو آپ کی مزدوری بنتی ہے مزدوری تو بنتی ہے کتنی مزدوری ہے سر جی پیٹرول پیٹرول پیٹلوانا ہے اور اس کے اندر میری مزدوری مطلب دو ہزارے سہی ہے یار ہو جائے گا اس کے اندر جو انہا ہم اچھے سا انجوائے کریں گے ٹھیک ہے سر جی آپ کا کام ہو جائے گا ہم ڈیلیوری کر دیں گے سہی ہے بھائی جاب مل گئی ہم کو یار آج کے دن کی اچھا دروازہ نہیں کل رہا یہ لو بھائی یہ لو کھولو شیشہ کھول لو صحیح ہے مجھے وہ وقت یاد آگیا ہے اسکول کی وین کے اندر جب ہم لوگ جاتے تھے اسکول کی وین بھی جو انہا زیادہ اسی طرح کی سزوکی گاڑی ہوتا اب دیکھیں اس کے اندر جو انہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی سخر لنا حاضر وما کنہ لہو مکرینین اس کے اندر جو انہا گیر بھی بار بار چینج کرنے پڑ رہے ہیں یہ بھی ایک ٹینشن ہے آگے سے گاڑیاں آ رہی ہیں دیکھیں ہم ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں ولوگنگ بھی ساتھ ساتھ اور مینوال گاڑی بھی ساتھ ساتھ ہڑ جاؤ بھائی سب ہڑ جاؤ آگے سے یار ہورن تو بج رہا ہے اس کا کچھ تو چل رہا ہے اس گاڑی کا بھائی یہ دیکھیں ادنان بھائی نے یہ کھولا اس کے بعد یہ بند ہی نہیں ہو رہا ادنان بھائی اس گاڑی کا اصول ہے کوئی بھی چیز کھول دی وہ بند نہیں ہوگی آہ یاد رکھئے گا بھائی اس گاڑی کے اندر ایک اور چیلنج یہ بھی ہے کیونکہ آپ کی گاڑی جب پیچھے سے لوڈ ہوئی بھی ہوتی ہے تو پھر ٹرافک پولیس والے بھی آپ کو جگہ جگہ پہ روکتے ہیں صحیح ہے تو ہمیں ان سے بھی بچانے کی پوری کوشش کرنی بجٹ ہمیں پاس کم ہے دو ہزار روپے کا ہے اگر روک لیا نا کسی نے تو بھائی چلان ہو جائے گا یہ دیکھیں بھائی تیسرا گیر بس گیا ہے تیسرا گیر نہیں لگ رہا ہے بھائی جان لگ گیا لگ گیا لگ گیا لگ گیا بھائی ہمارے جو سکول وین وارے انکل تھے نا وہ بھی اسی سٹائل میں گاڑی چلائے کرتے تھے یہ یوں 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 کر کے جو ہے نا گیر لگا رہے ہوتے تھے پلانٹ ہل رہا ہے بہت زیادہ ہل رہا مجھے پلانٹ کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ تقریباً کتنے کا پتہ ہے ایک میلین کا پلانٹ ہے یہ ایک میلین سے زیادہ ماؤنٹ کا مطلب آپ لوگ اپنے بھائی کی ڈرائیونگ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے یہ بتائیں بھائی آپ لوگ دیکھیں گاڑی کے اندر جو ہے نا چیک انجن کی بھی لائٹ جل رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کوئی سروس اور منٹیننس کی بھی لائٹ جل رہی ہے مطلب بس لائٹیں ساری چل رہی ہے اس کی یہ بھائی اللہ کے حوالے چل رہی ہی گاڑی نہیں ہے بھائی نہیں ہے یہاں پہ ٹریفک پولیس نہیں ہے اور یہاں سے ہم نکل گئے ہیں مطلب گیم کے اندر ہوتا ہے نا وہ چیک پوائنٹس ہوتے ہیں کہ بس آپ نے بچنا ہے بچنا ہے ابھی تک تو بچے میں بھائی یہ شیشے بھی جو ہے نا یہ بٹن سے نہیں چلتے بھائی آٹومیٹک نہیں ہے اس کو مینوولی ایڈجس کرنا پڑھ رہا ہے مبارک ہو ادنان بھائی اس کو بند کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بہت مشکل سے بند ہوا ہے بھائی ہے بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا جگاڑ کر کے بند کیا ہے ادنان بھائی اس کا ایسی تو چلاؤ جار اور اس کے تو بٹن ہی گائب ہوئے بھائی اس کا ایسی کیا چلے گا ویسے موسم اچھا ہے تو آج ضرورت نہیں ہے ایسی ایسی تو آپ کے بھائی کہ یہاں پہ بھی بچت ہو گئی ہے اب اللہ کرے آگے بھی ٹوٹل بچت رہے ایکچلی دیکھیں ٹرافک پولیس والوں کی بھی غلطی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ گاڑیاں اوورلوڈ ہوئی ہوتی ہیں صحیح ہے نا یہ دیکھیں یہ بھی اوورلوڈ ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی اوورلوڈ ہوئی ہوتی ہیں تو اسی لئے ان کو روکنا ہی پڑتا ہے گاڑیوں کے ظاہر ہے ہماری گاڑی بھی یہ ٹیکنکل ہی دیکھا جائے تو اوورلوڈ ہوئی بھی ہے کیونکہ سامان جو ہے نا گاڑی کی ڈیمنشن سے باہر نکل رہا ہے بھائی سامنے ٹرافک پولیس والا ہے چی کے جی اور اس نے مجھے لگتا ہے نہیں روکا نہیں روکا نہیں روکا بچ گئے یہاں سے بچ گئے اور آج تو ہماری گاڑی کہنا ہے انڈیکیٹر لائٹس بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم پیچھے آلوں کو انڈیکیشن دے رہے ہیں پتہ ہے کیسے یہاں کا لوگل طریقہ ہے اگر ہمیں رائٹ ٹرن مڑنا ہے نا تو ہم یوں ہاتھ نکالیں گے اور اگر لیف ٹرن مڑنا ہے تو ادنان بھائی ہاتھ نکالیں گے بھائی بھائی ورے ٹرافک پولیس والے کڑے ہوئے ہیں یہاں سے بھی اللہ کرے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو نکل گئے ہوئے ہیں نکل گئے نکل گئے ہیں ہم ہر جگہ سے بچ رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم ایک اچھے کاؤس کے لیے جا رہے ہیں ایک اچھا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ پاک آسانی کا معاملہ ہم آئی لیے کر رہے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج جو ہے نا بارش کا فل محول بنا ہوئے اور کوئی ٹکا کے بارش ہونے والی ہے بھائی آج جو ہے نا پکوڑے وکوڑے جو ہے نا کلنے کی تیاری کرنی پڑے گی یقین کریں جی ٹی اے گیم کے اندر جو ہے نا کوئی مشن کمپلیٹ کرنے کی آج تک اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی آج یہ مشن کمپلیٹ کرنے کی ہونے والی ہے ہم لوگ بالکل پہنچنے والے ہیں سامنے ہی ہے بس اورے بھائی اورے بھائی اورے بھائی پہلے آپ نکل جاؤ اس کے بعد ہم انٹر ماریں گے اور وہ سامنے اورے گاڑی بند ہو گئی یار گاڑی بند ہو گئی گاڑی بند ہو گئی ہو گئی ہو گئی سٹارٹ ہو گئی شاکیل بھائی وہ ہمارے استقبال کے لئے سامنے کیا اللہ بھائی جن کیسے ہیں ٹک ٹاگ ہیں خیریہ سے ہیں سالہ زبردست زبردست اب یہاں جو ہے نا تھوڑا اور مشکل ہو جائے گا اس گاڑی کو چلانا کنجسٹڈ گلی ہے نا یہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے بھائی لیکن مشن تو انشاءاللہ ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے بھائی بھائی یہ لوگ تو میرا جو ہے نا واقعی ڈرائیونگ ٹیسٹ لے رہے ہیں مطلب کہاں فسایا ہے مجھے اتنی پتھلی سی گلی کے اندر اور اس گلی کے اندر سے مزید ایک اور پتھلی گلی کے اندر لے آئے ہیں میں سمجھ رہا ہوں یہ آپ لوگ جو چیلنج دے رہے ہیں نا مجھے بھائی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ لوگ ہمیں چھت بھی بچانی ہے دیکھیں یہ پتھر لڑک رہا ہے نا تو چھت ہم آئی جو ہے نا مطلب اوپر تک جو ہے وہ پلانٹ نکلاوا ہے نا تو اب یہ اوپر کر دیا ہے انہوں نے اب جو ہے نا ہم بچ بچا کے نکل رہے ہیں اے اے وہ جو گیم کے اندر آتا ہے نا فائنل راؤن بڑا مشکل ہوتا ہے وہ یہ بازار تھا میرے لیے اور الحمدللہ وہ بھی ہم نے کلیر کر لیا ہے دیکھ لیں بھائی گاڑی کے سسپنشن دیکھ لیں آپ مجھے لگا رہا ہے آج یہ گاڑی برابر ہونے ہی ہے اے ہم پہنچ گیا ہے اور ہم پہنچ گیا ہے یہیں پہنچ پلانٹ دلیور کرنا تھا مستفانیف ٹرس آرو پلانٹ آؤٹلیٹ نمبر تھری یہ ہمارا تیسرا آرو پلانٹ بننے جا رہا ہے الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں اس کے اندر رہتے ہیں ان کی طرف سے یہ سارا سارا سین چلیں بھائی اب دروازہ کھولتے ہیں کچھ ہی نہیں باہر سی کھولنا پڑے گا اے کھل جا بھائی کیسے کھلے گا یہ آئے کھل گیا اب اس کی انسٹالیشن کا پروسس سٹارٹ ہوگا تقریبا ایک سے دو دن مزید لگیں گے اور یہ بس فنکشنل ہو جائے گا لوگوں کے لیے اللہ پاک بس ان کا دینا قبول کرے جنہوں نے یہ پورا کپورا سپانسر کیا ایک طرف آرو پلانٹ بھی نیا کھل رہا ہے مدرسہ بھی تیار ہونے والا ہے مطلب رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ خوشکبریاں ہی خوشکبریاں آ رہی ہیں آہ بھائی یہاں بچوں کے لئے آ Probleme ٹھک ٹک نظر آیا ہے چلانے آتا ہے چلا دکھاؤung اے خوشکبریاں آئی اے یہ آتا ہے پھرارس جو میدید چلے بھائی اب جوے نی نکلتے ہیں losing کیونکہ, کوئی نوازم تو بدعا ہے ہے روی پیشے 힘들ے sim ہے کونиваем ارامی میں روی ہواڈا ہمیں عرامی پاکستان میں wilderness چلے چلے بھائیwy ابھیا کچھ ایسے ہیں صرف مسلے آبی جدد آج ہیں شاکیل لڑے تو کیا پاکستان میں جاریوں ہمارے بتالے سر پاکستان میں ہم ہوئے میں بھی اور اب ہم جو ہے نا اس علاقے سے باہر نکلنے والے ہیں بھائی ایسے خطرنا خطرنا چٹھ کے لگ رہے ہیں اوے 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 پورا نظام مل جاتا ہے گاڑی کا سلام علیکم بجن کیا حال ہے بجن پیٹرول ڈالیں یہ ڈھکنا اس طرف ہی ہوتا ہے اس کا آب بس صحیح آب بس صحیح کھول چابی بھی چاہیے اصل میں پہلی مرتبہ ڈلوار ہے نا اس طرح کی گاڑی میں ہی پتہ نہیں یہ لیں بجن چابی آپ کے بھائی نے تو بہت انجوائی کیا ہے اس گاڑی کی ڈرائیونگ کو یہ دیکھیں سٹیرنگ تو ایسا حلوہ ہے ایک اونگلی پہ چل رہا ہے یہ دیکھیں ایک اونگلی کیوں کا اور اللہ کے کرم سے آج موسم بھی اتنا پیارا ہے نا مطلب اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے کہ آج ہمیں گرمی بھی نہیں ہوئی مطلب اے سی کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑی علم دل اللہ تو بھائی فائنالی ہم لوگ ایک لمبی ڈرائیو کرنے کا پہنچ گئے ہیں فائیو سٹار والی فوڈ سٹریٹ پہ اور آج ہم لوگ یہاں پہ کھانا کھائیں گے اور یہ ہم نے گاڑی لگا دی ہے یہاں پہ سائیڈ میں ٹھیک ہے جی آج ہمارا کھانے کا دل ہو رہا ہے حلیم بھائی گاڑی کو جائنا اچھے سے لک کر دیتے ہیں سمجھے ہیں پرائی گاڑی ہے یہ دیکھیں پہلے تو اس لک کو اندر ڈالوں گا اس کے بعد بھی اس کو لک کروں گا ہو گئی ہو گئی چیک کریں کتنی چھوٹی چھوٹی مچنی ہیں یہ دیکھیں ناکن جتنی بھائی کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ آگئے ہیں کتنا مشکل مشکل آئیٹم کے نام یہ دیکھیں چنگ کنگ چلی چکن واہ کیا بات ہے ابھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا مانگانا ہے ایک چکن ترکش کباب ہو گیا ایک ٹکا سپائیسی وی آئی بی یہ اور کیا ہے ایک حلیم ہو گیا لیاو جانا ہے چیک کریں گرمہ گرم جانا حلیم آگئی اور یہ اس کے لبازمات آگئے ہیں سب سے پہلے تو اس کے اندر مسالہ ہے اس کو مکس کرتے ہیں وی آئی پی کر کے یہ دیکھیں اور یہ آگیا بھائی پہلا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آگیا ہے آپ کے بھائی کا ایک ادر چکن تکا یہ دیکھیں دھواں نکل لیا اندر سے اے ہائے ہائے کیا بھائی دھواں ہی دھواں ہو گیا اور یہ آگیا بھائی ادنان بھائی کا ترکش چکن کباب اچھا روٹی کے اندر ریپ ہوا گیا کھولیں کھولیں اس کو نکالیں گرہ کیسا لگ رہا ہے دیکھنے میں اے ہائے ہائے دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی چلیں بھائی اب جانے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا اپنا چکن تکا سٹارٹ کرتے ہیں یہ آگیا بھائی مسالے والا ہے دیکھ رہے ہیں ابھی بھی دھواں نکل گیا آل لنچ میں تو مزہ ہی آگیا اور یہ آگیا بھائی چکن ترکش کباب یہ بھی ٹیسٹی ہے یہ اتنا زیادہ سپائسی نہیں ہوتا الحمدللہ کھاپا شابہ بھی کر لیا اب بس گاڑی چھوڑنے کے لئے جا رہے ہیں آدمان بھائی یہ بتائیں کہ آج کے دن کا آپ کا ایکسپیرینس بھائی کے ساتھ کیسا رہا بھائی جانا آپ روزانہ ٹیور بنے میں آپ کے ساتھ چلوں کو روزانہ کھاپا شابہ بھائی لو بھائی یہ تو جوینہ ہمیں پسوانے کے چکر میں بھائی چلنے جی الحمدللہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اب جوینہ ہم اپنی گاڑی اٹھاتے ہیں اور نکلتے ہیں بھائی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اس گاڑی کے ساتھ چلے بھائی اب جوینہ فائنلی اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کے گھر جانے کے لئے نکل گئے ہیں ہوپولی آج کا vlog آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کے بھائی کی ڈرائیونگ اسکلز آپ لوگ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا کومنٹ بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلے vlog کے اندر السلام علیکم